بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج ہم کوئٹہ میں ہیں اور یہاں پہ بہت ہی مشہور افغانی پلاو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے جو ہے وہ افغانی پلاو بناتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے گا ایک اس میں سپیشل قابلی پلاو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں گی ڈالیں گے اور دو کلو اس میں گی جائے گا پیاز جو ہے وہ سنہرہ ہونا شروع ہو گیا تو بھائی پیاز جو ہے اس کو کتنا سنہرہ کرنا ہے پھول سنہرہ کرنا ہے صحیح ہو گیا تو ابھی یہ پھول سنہرہ نہیں ہوا ابھی ہلکا سنہرہ ہو گیا تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھول پہلے ہم نے سنہرہ کرنا ہے یعنی اچھی طرح لال کرنا ہے ناری کا ہے اللہ قلب ترت desenvolup ناری سلام شیخ سلام پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو اس میں دمبے کا گوش ڈالا گیا ہے بڑے بڑے پیسو میں تو ابھی تھوڑا پانی ڈالیں گے بھائی جان یہ آپ دمبے کے گوش ڈالا گیا ہے اور بھی کسی گوش میں بناتے ہیں اور گوش بھی ہوتے ہیں دمبے میں بہت اچھا مچھا آتا ہے زیادہ دمبے میں اچھا بنتا ہے آپ دمبے میں بناتے ہیں جو اس کو آدھا گھنٹا چمچ مارتے پیانس کے اندر بھگل جائے کتنی دے چمچ لگانا آدھا گھنٹا مارتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ پیاز جان وہ اچھی طرح حل ہو جائے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو چمچ چلایا اور پیاز جو ہمارا برون ہوا ہوا تھا نا وہ اچھی طرح حل ہو گیا ابھی پہلے بھی ڈالا تھا نمک تھوڑا تھوڑا بھی ڈالا تھنڈا پانی جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے بھائی بتا رہے ہیں کہ گرم پانی ہی اس میں ڈالنا تو ابھی جتنا اس میں پانی ڈالنا تھا چاولوں کے لیے وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیا تو ابھی اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دھم لگانا ہے ہلکی آنچ کے اوپر ابھی اس کو ڈام دیا ڈککن سے تو بھائی ابھی کتنی دیر کے لیے دھم لگانا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دھم میں رکے کا گوش خود اس کے اندر بگر جائے گا بہت ذیکہ دار مٹھا جائے گا اچھا چھا اچھا ادھر یہ گاجرے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو تھوڑا سا اُبال لیا ہے ہاف ڈن کر لیا ہے ڈجی بھائی جان ابھی کشمش ڈالیں گے کشمش ڈالیں گے تو یہ کابلی پلاو میں جو کشمش استعمال ہوتی ہے یہ کالی کشمش بلیک کشمش ہوتی ہے ابھی اس کے اوپر گھی ڈالیں گے ابھی اس کے اوپر گھی ڈالیں گے پانی جو پہلے ڈالا تھا وہ ہشک ہو گیا ابھی اس میں گھی ڈالیں گے صحیح ہو گیا ابھی اس کے اوپر چینی ڈالیں گے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے نا آہ جی بلکل ہلکی آنچ سے جو ہے وہ ابھی اس کو ہلکی آگ میں دم میں رکھے گئے اچھا اس کو کوئی دم لگا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو 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 بہت سے ایک ہے رہے بہت سے ایک ہے واہ تو یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ گل گیا ہوا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا دم لگایا تو یہ چاول جو ہے یہ رات کو ہی بگو کے رکھ دی ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو ابھی ان کو نکال لیا ہوا ہے پانی ان کا خوشت کر لیا ہوا ہے چاول جو ہے یہ تقریباً بارہ گھنٹے بگو کے رکھتے ہیں تو جوش آگیا پانی کے اندر تو ابھی اس میں کیا ڈالیں گے بھائی جان چائنہ سالٹ تھوڑا چائنی نمک جو چائنہ سالٹ جسے بولتے ہیں وہ ڈالا بھائی نا اس میں چاول ڈال دیں گے ماشاءاللہ 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 پانی جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو گیا کافی حد تک پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اجر ہے اور کشمش ہے تو ابھی یہ اس میں بھی ڈالیں گے گاجر اور کشمش ابھی ڈال دیں گے تو ابھی پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا بہت کم پانی رہ گیا تو ابھی اس میں ڈالیں گے پسا ہوا زیرہ جو ہے یعنی زیرے کا پاودر ڈالیں گے تو ابھی لگے گا دام اور ڈککن جو ہے اس کے اوپر کپڑا جو ہے وہ دے دی ہے تو ابھی اس کو ڈھام دیا بھائی نے اچھی طرح اور ڈککن کے اوپر کپڑا لگا لیا تاکہ سٹیم جو ہے وہ بلکل باہر نہ آئے اور ایک اور کپڑا دے دیا یہ کافی موٹا کپڑا ہے جو بھائی اوپر دے رہے ہیں تو بھائی جانب ہی دم جو ہے وہ کتنی دیر لگائیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے صحیح ہو گیا ابھی اس کے اوپر وزن رکھنے ہیں بھائی جی جی تو جانب ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی دم جو ہے وہ ہٹانے لگے ہیں تو دیکھ بلکل تیار ہو گیا اور جو اس کے اوپر زیرہ ڈالا ہوا تھا اس سے خشبو سبحان اللہ بہت ہی پیاری خشبو بھائی بہت ہی پیاری خشبو اس کے لیے بہت ہی پیاری خشبو سب بھائی خریف سب بھائی دارجر اور کشوش وہ ڈالی جائے گی تو ماشاء اللہ بسم اللہ یہ رہ پڑھاؤ کمال مزا آگیا ہانی بکل ہے بھائی جتنا نام سنا دھنا اس سے زیادہ ٹیسٹ ہی ہے بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ